مہترم حضرات علم و عدد فکر و فن تحذیب و تمدن کی ادار السلطنت جہاں پر اس خاکسار کی یہ دوسری حاضری ہے مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً دس سال پہلے اسی میدان میں ایک مشاہرے کی میں نے نظامت کی تھی آج یہ میری خوش بختی ہے کہ بحیثیت ایک شاعر مجھے مدعو کیا گیا میں مشکور ہوں جناب شمیم بلریہ گنجی کا ان کی بھرپور ذرہ نوازی جناب علاؤ الدین صاحب اور حاسم صاحب کا پیار اور ابو سحمہ کی محبت کی کشش مجھے یہاں تک کھینج کر لائی میں آپ اکام حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس مشاہرے میں ہر قسم کے موضوع پر شورا اکرام نے اشار پڑھے چاہے وہ اس کو محبت کی وادیوں کا سفر کرایا گیا ہو چاہے کہتا ہوں کہ سمندر میں غوتے لگانے کی بات بھی ہو چاہے حب الوطنی کے جذبے سے سرسار کلام پیش کیا گیا ہو کسی قسم کا ایسا موضوع نہیں جس پر جورا اکرام نے گفتگو نے کی ہو اور آپ حضرات نے اس کی پذیرائی نہ کی ہو مجھے خوشی ہے کہ جب بھی اچھے اشار آئے آپ حضرات نے اس کی حفاظت کی مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس خاخصار کو ضائع نہیں کریں گے میں سطر محترم عالی مرتبت ڈاکٹر شکیل آزمی شہب سے اجازت لیتے ہوئے اپنے شہری سفر کا آگاز ان چار مصروں سے کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کچھ علماء کرام بھی ہیں بعد میں پھر سب کے مجاز کی مطابق آئیے ان چار مصروں سے کہ جو پیش خدا کل میری ذات ہوگی کیا کہنے جو پیش خدا کل میری ذات ہوگی کہاں سر اٹھانے کی اوقات ہوگی جو پیش خدا کل میری ذات ہوگی کہاں سر اٹھانے کی اوقات ہوگی ندامت سے محشر میں سر نہ اٹھے گا اگر بخش دے تو بڑی بات ہو کیا کہنے بھائی 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 کیا تیمتی شیر کا ہے بھائی 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 حکم وحید بھائی حضرت کر رہا ہوں کی جو پیش خدا کل میری ذات ہوگی کہاں سر اٹھانے کی اوقات ہوگی ندامت سے محشر میں سر نہ اٹھے گا اگر بخش دے تو بڑی بات ہوگی اور یہ چار مصرے اور دیکھیں کہ ستم جب حد سے بڑھ کر بولتا ہے ستم جب حد سے بڑھ کر بولتا ہے اسا تب بن کے اجگر بولتا ہے ستم جب حد سے بڑھ کر بولتا ہے اسا تب بن کے اجگر بولتا ہے خدا کی ذات پر گرہو بھروسہ ابابیلوں کا لشکر بولتا ہے بے شک بے شک سیتم جب حد سے بڑھ کر بولتا ہے اسا تب بن کے اجگر بولتا ہے خدا کی ذات پر گرہو بھروسہ ابابیلوں کا لشکر بولتا ہے اور اب چار مصر یہ بھی دیکھیں کہ میں حضن و یاس کے پیکر میں جب بھی ڈھلتا ہوں میں حضن و یاس کے پیکر میں جب بھی ڈھلتا ہوں کسی دیئے کی طرح شاملی سے جلتا ہوں یا کس کی سسکیاں قدموں کو روک لیتی ہیں سفر کے واسطے میں گھر سے جب نکلتا ہوں یا کس کی سسکیاں قدموں کو روک لیتی ہیں سفر کے واسطے میں گھر سے جب نکلتا ہوں اور چار مصرے اور دیکھیں کہ بارہا زیست میں ایسا بھی سفر آیا ہے بارہا زیست میں ایسا بھی سفر آیا ہے کتنے سہراؤں سے گزرا ہوں تو گھر آیا ہے اور ہاں زشت میں ایسا بھی سفر آیا ہے کتنے سہراؤں سے گزرا ہوں تو گھر آیا ہے اور بے سمر کہہ کے جڑیں کاٹ رہے تھے جس کی دھوک میں کام وہی بھولا شجر آیا ہے بے سمر کہہ کے جڑیں کاٹ رہے تھے جس کی دھوک میں کام وہی بھولا شجر آیا ہے چار مصرے اور دیکھیں کہ سسکیوں میں تو کبھی آہو فقا میں گزری کیا کہنے سسکیوں میں تو کبھی آہو فقا میں گزری زندگی عشق کے ایک سیلے رواں میں گزری مستقل اپنا پتہ اس کو بتاتا کیسے عمر تو ساری کرائے کے مقامے گزری کیا کہنے عبداللہ حیم صاحب مستقل اپنا پتہ اس کو بتاتا کیسے عمر تو ساری کرائے کے مقامے گزری کیا کہنے اور یہ دیکھیں چار مصرے اور کی کیسے یہ کہہ دوں مجھے تیری ضرورت ہی نہیں کیسے میں کہہ دوں مجھے تیری ضرورت ہی نہیں تیری صورت سے حسین دوسری صورت ہی نہیں دیکھ کر غم بھرا چہرہ جو تڑپ اٹھتی ہے سچ کہوں ماں کے سیوہ دوسری عورت ہی نہیں دیکھ کر غم بھرا چہرہ جو تڑپ اٹھتی ہے سچ کہوں ماں کے سوا دوسری عورت ہی نہیں اور یہ ایک مطلع دو شہر اور دیکھیں بس سنتے جائیے جب آپ کا اشارہ ہوگا میں اپنی جگہ لے لوں گا زہن مسجد دل شیوالہ کیجئے زہن مسجد دل شیوالہ کیجئے دل شیوالہ کیجئے پیار کا پھر بول والا کیجئے زہن مسجد دل شیوالہ کیجئے پیار کا پھر بول والا کیجئے پگڑیاں اسلاف کی میراس ہیں ان کو یوں ہی مت اچھالہ کیجئے پگڑیاں اسلاف کی میراس ہیں ان کو یوں ہی مت اچھالہ کیجئے اور آپ کی کیا کہنے کہ ذہن مسجد دل چھوالا کیجئے پیار کا پھر بول والا کیجئے پگڑیاں اصلاف کی میراس ہیں ان کو یوں ہی مت اچھالا کیجئے اور آپ آپ کی نظریں ہیں میرے آئے پر آپ کی نظریں ہیں میرے آئے پر خود کو بھی کچھ دیکھا بھالا کیجئے آپ کی نظریں ہیں میرے آئے پر آپ کی نظریں ہیں میرے آئے پر خود کو بھی کچھ دیکھا بھالا کیجئے بہت خوبہ آپ کی نظریں ہیں میرے عائف پر خود کو بھی کچھ دیکھا بھالا کیجئے اور یہ دیکھیں کہ ایک بطا تین شہر اور دیکھیں ہی یقین مجھ کو سمر جائے گی قسمت تیری ہی یقین مجھ کو سمر جائے گی قسمت تیری ماں کے قدموں سے لپڑ جا کی ہے جنت تیری ہی اقیم اس کو سبر جائے گی قسمت تیری ماں کے قدموں سے لپڑ جا کی ہے جنت تیری یہ پڑوسی ہیں ہکارت سے نہ دیکھو ان کو یہ پڑوسی ہیں ہکارت سے نہ دیکھو ان کو بعد مرنے کے یہ لے جائیں گے میت تیری یہ پڑوسی ہیں ہکارت سے نہ دیکھو ان کو بعد مرنے کے یہ لے جائیں گے میت تیری اور میں گنہگار صحیح پھر بھی یقین ہے مجھ کو ان گناہوں سے کہیں زیادہ ہے رحمت دیری میں گنہگار صحیح پھر بھی یقین ہے مجھ کو ان گناہوں سے کہیں زیادہ ہے رحمت دیری کیا کہنے بھئی زندہ بہت خوب بہت بہت شکریہ دوستو یہ پڑوسی ہیں حقارت سے نہ دیکھو ان کو بعد مرنے کے یہ لے جائیں گے میت دیری میں گنہگار صحیح پھر بھی یقین ہے مجھ کو ان گناہوں سے کہیں زیادہ ہے رحمت دیری اور اس طرح سے چاہنے والوں کو ہم کھتے رہے صدر مہتر میں ایک تین شیر پر رہا ہوں بالخطوص آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ اس طرح سے چاہنے والوں کو ہم کھوتے رہے زہر بربادی کا اپنے گھر میں خود بوتے رہے باپ تو میں کے نشے میں سو رہا تھا چین سے بھوک سے بچے بھی لگ کر رات بھر روتے رہے اور جس کے لیے میں نے یہ شیر کہا کہ بھوک سے بچے بھی لگ کر رات بھر روتے رہے اور ایک شیر میں اچھوتا دے رہا ہوں کیا کہنے بھوک سے بچے بھی لگ کر رات بھر روتے رہے اور میری میری میت قبر تک میرے پڑوسی لے گئے کیا کہنے بھوک سے بچے بلک کر رات بھر روتے رہے اور بہت شکریہ اور ایک معلہ دو شہر اور دیکھیں کہ اس سے پہلے میری پلکوں پہ ٹھہرتا پانی پی گیا زبط میرا غم کا اُبلتا پانی اس سے پہلے میری پلکوں پہ ٹھہرتا پانی پھی گیا ذبت میرا غم کا اُبلتا پانی اور بارہا تیری جدائی میں ہوا ہے ایسا خون بن کر میری آنکھوں سے ہے ٹپ کا پانی کوئی نمرود ہو فیرون یا شداد کوئی اچھے اچھوں کا اُترتا ہوا دیکھا پانی اچھے اچھوں کا اترتا ہوا دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آئیے شائری صرف دل کی حکایتیں بیان کرنے کا نام نہیں بلکہ جب دل دکتا ہے تو اس میں دلی کی شکایتیں بھی کی جاتی ہیں شائری عوام کو یکجہ کر کے اپنی قوم کے خون میں گرمہت لانے کا کام بھی ہے اور جب یہ کام ہوتا ہے تو اسے شائری نہیں بلکہ دینی خدمات کے قریب محسوس کیا جاتا ہے رہ کے بنگلے میں بھی اخلاق نہ بھولے اپنا گھر سے جانے دیئے سڑکوں پہ اجالے ہم نے ہم نے ہر دور میں انسان سے محبت کی ہے دولت آئی ہے تو کتے نہیں پالے ہم نے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے اپنے میبوب شائر کا دوستو یہ اب جو مشاعرے کا حصہ ہے بڑا مقصود ہے تقریباً پچاس منٹ ہیں جس میں تین بڑے کامیاب شائر جناب میسم گوپالپوری جناب جہاز دیوبندی جناب علی بارکوی صاحب اور ہمارے بھائی شمیم احمد شمیم صاحب کوی صاحب تھوڑا تھوڑا سا وقت ہے مگر تھوڑا سا اپنے مجمع کو یقجہ کر لیجئے باقی کا کام کے لیے جو آپ منتظر تھے بہت دیو سے